لیبیڈو کا لاؤس یا پھر آپ کی جو جنسی خواہشات ہیں مردوں یا عورتوں کی جو جنسی خواہشات کا یا سیکس کرنے کی ڈرائیب کا کم ہو جانا کلینک میں ایک بہت بڑی کمپلین ہے پلائنٹس یوزیلی اپنی وائپ کے ساتھ آتے ہیں پلائنٹس یوزیلی بتاتے ہیں کہ ہماری جو سیکشول لائف ہے یا انٹیمیٹ لائف ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اس میں جب بیگم سے پوچھا جاتا ہے تو بیگم کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں بہت ساری اور ہزبنڈ کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں میں نے اس سے پہلے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے بتایا ہے کہ لیک آف لیبیڈو جو ہے اس کی لیک آف جنسی خواہش کے کم ہونے کی کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں جنسی خواہش کا عورت اور مرد میں کم ہو جانا اس کا علاج کیا ہے مرد میں یوزیلی جنسی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں because of diabetes, blood pressure, sugar, وزن کا بڑھ جانا stress کا بہت زیادہ ہونا لائف میں لڑائی جھگڑے, arguments, smoking, alcohol, use of any drug کوئی بھی اگر آپ addiction ہے ice, cocaine, weed اس طرح کی چیزوں پہ جو آپ کی dependency ہوتی ہے body کی وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو جنسی خواہش ہے اور جنسی جو ایک power ہوتی ہے آپ کی اس کو کم کرتی چلی جاتی ہے تو زیادہ important اور جو چیزیں مردوں کے لیے اس میں role play کرتی ہیں وہ ان کا usually وزن کا بڑھنا اور اس سے related بہت ساری بیماریاں جگر کی گردے کی, میدے کی blood pressure, sugar, yuric acid یہ ساری بیماریاں بھی اس کو بہت کم کر دیتی ہیں erection power ختم ہو جاتی ہے مردوں کے اندر timing کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے مردوں کے اندر جو ایک دوسری opposite sex کو اپنے partner کو دیکھ کے جو excitement پیدا ہونی چاہیے جو erection ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے and this all leads to پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کی bedroom life میں اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ اپنے partner سے دوری اختیار کرتے ہیں یا آپ اگر intercourse کر بھی رہے ہیں تو اس میں یا پھر آپ intimate ہیں یا آپ آپس میں اکٹھا time گزارنا جا رہے ہیں تو اس میں آپ کی participation جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے میرے پاس کچھ ایسے cases report ہوئے ہیں جس میں ایک divorce کا case تھا یعنی wife جو تھی وہ تین بچوں کے بعد husband کو چھوڑنا چاہتی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا husband جو ہے وہ مجھے بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتا میں تیار ہوتی ہوں میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں اور ان کا کوئی بہت زیادہ age difference بھی نہیں تھا آپس میں ماشاءاللہ شادی کو 20 سال ان کے ہو چکے تھے بہت early age میں دونوں نے college کے زمانے میں پسند کرتے تھے شادی کی بچے ہوئے بہت ذاتی گھر ہے اپنا اپنی ان کی اچھی settled business ہے سب کچھ ہے مگر ایک میری friend ان کو لے کے آئیں clinic میں کہ ہم doctor سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس طرح سے decisions مت لو تو بہرحال یہ case میرے clinic تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گیا اور اس خاتون نے جب میرے سے بات کرنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ doctor صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ باتیں اگر ہم گھر میں کرتے ہیں دونوں تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے میں تیار ہوتی ہوں میں make up کرتی ہوں میں کچھ بھی کرلوں اگر میں اپنے husband کو touch کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھے respond نہیں کرتا اور مجھے کسی قسم کی تعریف نہیں کرتا جیسے شادی کے شروع میں یا جب ہم اکٹھے ہوتے تھے بی بی یہاں بتاتی ہیں اپنے husband کو کہ بھئی میں آپ کے لئے تیار ہو رہی ہوں عید کا موقع ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک certain response کی توقع ہوتی ہے کہ دوسرا پارٹنر کس طریقے سے اس کو react کرے گا and that then reciprocate ہوتا ہے وہ سارا action reaction اور آپ دونوں اپنا ایک اچھا time گزارتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے ہاتھ نہیں لگاتا تو husband نے مجھے clinic میں finally بیٹھ کے بتایا کہ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی لیکن ڈاکٹ صاحب اب بات اتنی خراب ہو چکی ہے تو میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے sugar blood pressure uric acid ہے مجھے heart کا problem ہے heart diseases کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے وہ میں کیوں پڑتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں اور میں اس وقت multiple medications کے اوپر ہوں اور اس کے ساتھ مجھے smoking اور alcohol کی بھی عادت ہے جسے میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ابھی میں اپنے lifestyle کو بہت زیادہ modify کر رہا ہوں بہت change کر رہا ہوں اگر میں نے یہ changes کچھ سال پہلے دس سال آٹھ سال پہلے کر لی ہوتی تو شاید میں یہ 45 46 یا 47 میں میں ان حالات سے جو ہے وہ پریشان نہ ہوتا اب ہوتا یہ کہ یہ تیار ہوتی ہے اور یہ she wants to have you know interaction چاہ رہی ہوتی ہے as a wife اس کا hug بنتا ہے لیکن جب یہ میرے پاس آتی ہیں تو میں ان کو اس لیے کچھ respond نہیں کرتا کہ because مجھے پتہ ہوتا ہے کہ this all needs to be on an ending ایک نیاں بی بی کا ایک relation اللہ نے اسی لیے design کیا ایک need ہے اور اگر میں میری جو ہے وہ erection نہیں ہو رہی میں یہ word medical use کر رہی ہوں اگر میری جو tightening نہیں ہو رہی میرا related organ ہے اس کی اگر وہ organ tight اور strong نہیں ہو رہا پہلے کی طرح تو obviously میں پھر because of the blood pressure because of the sugar and because of highly stressed جو ان کا business کا ہے ان کے اوپر اور exercise بالکل نہیں ہے کھانا پینا بہت زیادہ باہر کا ہے ان کا بہت زیادہ meetings ہوتی ہیں even یہ کہ ناشتے بھی ان کے اکثر lunch میں convert ہو جاتے ہیں اور وہ باہر ہو رہے ہوتے ہیں گھر سے تو کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ میں بیگم کے لیے وہ سارا کچھ نہیں کر سکوں گا جو as a man as a husband مجھے کرنی چاہیے لیکن میں نے پچھلے چھ سال سے ہمارے گھر میں ہر لڑائی اسی بات پر ہوتی ہے اور یہ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو تو یہ بات آج ٹنگ آ کے بتا دیئے لیکن میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں بتائی کیونکہ as a man مجھے بہت مشکل لگتا ہے یہ چیز admit کرنا کہ میرے میں کوئی کمزوری ہے یا میں اب تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا جو میں تمہیں پہلے دے سکتا تھا لیکن ڈاکس اپ good news یہ ہے کہ میں نے اب اپنے ان سارے معاملات کو میں نے سوچ سمجھ کے ان پر working شروع کر دی ہے lifestyle totally change کر لیا ہے میں صبح یا شام میں ایک گھنٹہ جم trainer کے ساتھ جم کرتا ہوں swimming یا walk کچھ نہ کچھ میری daily کی exercise ہے میں نے باہر سے کھانا پینا پینا بالکل بند کر دیا ہے اور میں homemade کھانا گھر سے لے کے جاتا ہوں میری blood pressure sugar insulin levels uric acid ہر چیز under control ہے تو اب مجھے امید ہے کہ ان changes کی وجہ سے آنے والے وقت میں میں بہتر performance کروں گا اور ڈاکٹر نے بھی مجھے یقین دلایا تو یہ ساری باتیں جو ہیں عورتوں کو بھی سمجھنی چاہیے اپنے husbands کو encourage کرنا چاہیے walk اور exercise پہ لے کے نکلنا چاہیے summers ہیں تو swimming پہ لے کے نکلیں بچوں کو husbands کو کھانا home میں ڈونا چاہیے باہر کے کھانے کو مائیں اور بیویاں گھر میں discourage کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی بھی نظر ان ساری چیزوں پہ ہو کہ stress تو دنیا میں ہر کسی کی زندگی میں ہے مگر جو چند لمحے husband گھر آیا ہے یا بیوی باہر سے کام کر کے گھر آئیے تو وہ time جو ہے وہ آپ لوگ ایسے گزاریں کہ آپ کو اس میں کچھ fruitful energy مل سکے اگلا دن گزارنے کے لیے اب مردوں کے لیے جو problem اس میں آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مردوں کا عزوے خاص ہے جس سے وہ جس میں erection اور tightening ہونی چاہیے وہ اس کی چونکہ جو vascular supply ہے اس کے اندر جو arteries ہیں جو veins ہیں جو nerves ہیں وہ ساری کے ساری blood pressure sugar diabetes stress and specially lack of exercise کی وجہ سے وہ بہت hard ہو جاتی ہیں ان کے اندر fat اور different قسم کے جو toxins ہیں ہمارے کھانوں میں گندہ oil ہم use کر رہے ہیں جتنا بھی oil ہم use کر رہے ہیں جو سرسوں کا تیل یا دیسی گھی نہیں ہے وہ سب گندہ oil ہے وہ ہماری arteries کو block کرتا ہے تو مردوں کا جو عزوے خاص ہے اس کے اندر تناو اس لیے نہیں آتا کیونکہ arteries کے اندر blood supply پوری نہیں جا رہی ہوتی ڈیو ٹو شوگر لیزینیس لیک آف ایکسرسائز لیک آف مسکولر ایکٹیوٹی کی وجہ سے تو ہمارے پاس اس کا پراپر اور پورا ٹریٹمنٹ موجود ہے جس کے ایک یا دو سیشن سے مردوں نے بہت اچھا رسپونس دیا ہے ہمارے پاس میل ڈاکٹرز موجود ہیں اور فیمل ڈاکٹرز بھی ہیں جو آبیسلی اس ایریا کو ہینڈل کر رہی ہیں پروفیشنلی تو اس میں آپ ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں اور جو ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں تینکیو ویڈاکٹرز ایکسرسائی بہت ہم